بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم شیباز شریف صاحب نے نوشکہی واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی ہے اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیو میں مرسد موجود ہے ڈاکٹر شاہد مزود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نوشکی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاست میں ایک بار پھر فال کردار ادا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آج جو نوشکی میں دہشتگردی کا واقعہ پیش آئے اس میں نو جو مسافر ہیں ان کو تو پہلے اتارا گیا اور کچھ دور لے جا کے ان کو شہید کیا گیا گیا گلی اماد کے پھر اس کے بعد ایک اور گاڑی پہ وہیں پہ فائرنگ ہوئی تو دو اس میں اور اشادتیں ہوئی تو یہ نو لوگ وہاں پہ ان کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا تو یہ دہشتگردی جو ہے یہ بدامنی بڑھ رہی ہے کراچی سے لے کے اور ملک کے مختلف حصوں میں سٹریٹ کرائیمز یا یہ تو ظاہر ہے کہ اس کو تو ٹارگیٹڈ ہے یہ سارا لیکن یہ ہے کہ اسی دوران جو ہے وہ آہ جلسہ ہوا آج اور جلسہ جو ہوا اچکزئی صاحب یعنی جس کی صدارت جس سے اتحاد کی کر رہے ہیں چھے رکنی آم اس میں جو ہے اب یہ جلسہ ہوا تو ایک تو وہاں تو معسم خراب تھا دو جلسے ہوئے آفتر مینگل صاحب اور مروہ صاحب عمر عیوب صاحب نے خطاب کیا لیکن اس میں لچس بات یہ کہ وہاں دفعہ ایک سو چوالیسی لگی ہوئی تھی جب یہ جلسہ ہوا تو یہ جو ہے اس میں اور انہیں خان صاحب کے مقدمات کے والے سے بات کی انہوں نے پچھلے این آروں کا بھی ذکر کیا دوبارہ جو دوہزار سات میں ہوا تھا اور اسی دوران جو ہے وہ جو آہ نوازشی صاحب کے حوالے سے یہ اطلاعات آئیں وہ ملے کچھ سینئر تذیعہ کاروں سے تو سلمان غری صاحب نے اس کے پر تحریح لکھی ہے لیکن نوازشی صاحب جو ہیں وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے آہ درمیان میں شاید ایکہ سال میں ہوا ہو لیکن ان کی جب سے جلاب اتنی آہ مشرف صاحب کے دور سے لے کے اب تک ہمیشہ لندن یا آہ سعودی عربیہ میں جب تھے یا پاکستان ہمیشہ عید کے موقعے پہ ان کی تصاویر ضرور آتی تھیں نماز ادا کرتے ہوئے اہل خانہ کے ساتھ ہمیشہ یعنی وہ لندن میں بھی تھے تو اگر لوگ سب یقین ہے سب لوگ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ نماز ادا کرتے ہوئے ان کی تصویر ہمیشہ ایک فیملی کی اور پھر ملاقاتیں اور یہ سارا سے سلاح اس دفعہ نوازشی صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ایک خاموشی ہے بہت عید پہ بھی خاموشی رہی اور اس سے پہلے بھی ایک خاموشی ہے طویلر سے سے کہ بھئی نوازشی صاحب جو ہیں وہ آہ ان کی حکمت حملی کیا ہوگی اب ایشو یہاں پہ یہ ہے سارا کہ جو بھی کچھ ہوا ہے جو بھی کچھ ہوا ہے نوازشی صاحب کے آہ ملک جانے سے لے کے اور ان کے یعنی جب خان صاحب کے دور میں گئے تب سے لے کے ان کے واپس آنے تک بہت کچھ ایسا ہے جو نوازشی صاحب جانتے ہیں اور وہ کچھ ظاہرے بیان بھی کرنا چاہتے ہیں لگے اگر وہ بات کریں گے تو اس کا اب جیسے یہ جو خبر ہے کہ جی وہ اگلے یہ چند دنوں میں جو آہ اسلامباد ہائی کورٹ ہے اس ان کے جو جس صاحبان ہیں ان کی جن کے خلاف جو ہے وہ جنہوں نے جنہوں نے حصل میں کہا ہے کہ ہمیں ہم نے دباؤ کے تحت فیصلے کی ہے اور ہمیں یہ سارا پہلے کمیشن بنا پھر اساتھ رکنی بنا آپ شیط فرکورٹ بنے گا تو اس میں وہ بھی فریق بن سکتے ہیں اس خود ہو گیا نا اس خود نوٹس میں کوئی بھی شخص فریق بن سکتا ہے میں جاؤں تو میں بھی اس میں فریق بن سکتا ہوں اس خود نوٹس میں کوئی بھی اور عدالت پھر ہی ہوتا ہے کہ بہت سی جو ان کو کبھی کھٹا بھی کرتے تھے الگ الگ سنتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ جیس صاحب آنی کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دباؤ کے تحت فیصلے کی ہے اب سوال یہ ہے کہ دباؤ کے تحت انہوں نے اگر فیصلے خان صاحب کی کی اگنسٹ کیے فرض کریں تو لیکن پھر دباؤ کے تحت پھر میاں سب کے فیور میں بھی تو کیے پھر وہ بھی اس میں آ جائے گا تو اگر سارے ہی فیصلے دباؤ میں کیے جاہ صاحبان نے ابھی تو یہ بات سامنے آئے گی نا کہ کون کون سا فیصلہ انہوں نے دباؤ کے تحت کیا تو اگر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہم نے دباؤ کے تحت نہیں کیا تھا یہ فیصلہ کیا تھا یہ نہیں کیا تھا یہ کیا تھا تو ایک نیا مسئلہ کڑا ہوگا اور اگر وہ کہتے ہیں کہ سارے ہی فیصلے ہم نے دواؤ کے تحت کیے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب باہر اور میاں صاحب کے فیصلے واپس سے یہ ایک بڑی بڑی عجب صورتحال ہے جو کہ سپریم کورٹ میں جس سے یعیاء فریدی صاحب اور جو اترم اللہ صاحب نے بھی کچھ اختلاف میں کیا ہے ان کے نوٹ سامنے آئے تو یہ عدالتی محاصل میں بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اور دیکھیں اس میں میاں صاحب نے آنی لیکن ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ حکومت میاں صاحب کی ہے یعنی شہباشی صاحب وزیراعظم ہے لیکن حکومت تو بہرحال نوازشی صاحب کی ہی ہے تو اب وہ اس میں فریق اگر بنیں گے تو وہ یعنی یہ تو وہ ہو سکتا ہے کہ شوق صدیقی صاحب جو ہیں جو کہ اب ڈھائر ہو گئے ان کے عمر زیادہ ان پر پریشر آیا تو اس وقت وہ ان کی طرف سے جائیں تو ان کی طرف سے بھی اگر جائیں گے بات یہ کہ وہ تو تسلیم ہو گیا معاملہ نا شوق صدیقی صاحب نے تو ان کا فیصلہ ہو گیا وہ تو ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ یہ جد چھے جد سائیوان کے اوپر کیا اشتانس ہوتا ہے مختلف جمعہ یہ تو تحریک انصاف تو اس میں بڑی خوش ہو گی وہ کہیں گے دباؤ کے تحت فیصلے ہوئے ہیں مسلم نے نون کے لیے ایک ایشو ہے کہ اگر دباؤ کے تحت فیصلے ہوئے ہیں تو دباؤ کے تحت تو ریلیف ہوئی ہے اس عرصے میں تو یہ ایک بڑا دیکھنا ہے کہ یہ قانونی طور پر کس طرح سے نواز شیف صاحب اس کو اور یہ بڑا یہ معاملہ بڑا عجب ہے کہ اگر وہ میاں صاحب اس میں دیکھیں اگر وہ فیصلہ جو ہے وہ یہ عدالت جد سائیوان یہ بات منوالے تھے ہیں کہ ہمارے پر دباؤ تھا تو اس کے نتیجے میں نا صرف یہ کہ خان صاحب کی ریلیف ہے میاں صاحب کے فیصلے میں واپس ہیں یہ جد یہ اس کا بھی فیصلہ یوں تھا اس پر دباؤ تھا اس پر دباؤ نہیں تھا تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال بن رہی ہے اس میں جو اچکزئی صاحب نے آج بات کی ہے اچکزئی صاحب تو بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں نواز شیف صاحب کے اور نواز شیف صاحب کے ساتھی بائیکارٹ بھی کر دیا تھا دو ہزار آٹھ کے الیکشنز کا لیکن درداری صاحب نے بعد میں کہا اور ظاہرہ اسٹیبلشمنٹ ہی چاہتی تھی کہ نواز شیف صاحب آجائے تھا لیکن اچکزئی صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ رہے تھے اور اعتزاد حسن صاحب کے ساتھ اور پھر انہوں نے عدلیہ بحالی تحریک جب ہوئی تو وہ اس میں نواز شیف صاحب اس لیے آئے تھے کہ اس وقت گورنر رول لکھا ہے پنجاب میں حکومت نہیں تھی ان کی اب سوال یہ ہے کہ اب حکومت ہے عدلیہ بحالی تحریک کے وقت حکومت نہیں تھی نواز شیف صاحب کی گورنر راج لگا ہوا تھا جو جو معاملات تیہ ہوئے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ جج بھی بحال ہوں گے گورنر راج بھی ختم ہو گئی یہ سارا مطلب ہے کہ نواز شیف صاحب وہاں سے جب نکلے تھے تو کوئی اپنی حکومت کے ساتھ عدلیہ بحالی تحریک تھی نا گورنر راج لگا ہوا تھا اب ایشو یہ ہے کہ وہ نواز شیف صاحب اگر یہاں پہ خاموش رہتے ہیں اور یہ سارے معاملات چلتے ہیں تو یہ نواز شیف صاحب کے جو بریعت ہوئی ہے اس کی اوپر سارا تو ان کو سٹانس تو لینا ہے لیکن سوال یہ جو آج میں پڑھا تھا ان کا تذیر جو ملیں ساری اور بھی لوگوں سے میری بات ہوئی لیکن یہ ہے کہ یہ کیچ ٹینٹی ٹو ہے کہ اس میں اگر وہ ان جس آئیوان کی حمایت کرتے ہیں تو یہ ثابت ہوگا کہ جو ہے وہ پریشر تھا پریشر میں فیصلے تھا اور مخالفت اگر وہ کریں گے ان جس آئیوان کی تو وہ بھی چیز جو ہے وہ پھر جس آئیوان جو ہیں مطلب وہ مخالفت کس طرح سے کس نکتے پہ کریں گے کہ نہیں ان پر پریشر نہیں تھا تو ابھی اس کو دیکھنا ہے کہ یہ نوازشری صاحب سے اور حکومت میں ہیں وہ مطلب شہباز شریف صاحب بھی ظاہر ہے کہ ان کے ان کے تابع ہیں لیکن ساتھ ہی نوازشری صاحب کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ کہ وہ پریشان ہیں ان حالات میں لائن آرڈر ٹھیک ہے نا وزارت داخلہ وزارت خزانہ جو کہ اورنگزیب صاحب پھر واشنگٹن گئے ہیں اور وہ ایک ظاہر ہے کہ بہت سنجیدہ ایک معاملہ ہے بجٹ آنا ہے مہنگائی کے معاملات باقی سارے معاملات تو تو اب دیکھنا ہی ہے کہ حکمت عملی کیا ہوتی ہے نوازشری صاحب کی کوئی نہ کوئی حکمت عملی تو اختیار کرنی پڑے گی مسلمی نون کو کیونکہ یہ اب یہ جو وقت آ رہا ہے اس میں اگر یہ دیکھیں نا عدالتی معاملات تو ادھر اس میں نوازشری صاحب کا ایک رول ہونا ہے اگر ان کے وہی بات کی نا کہ ان کے اگینس گئے تو کیا ان کے فیور میں بھی گئے پریشر میں یا کیا ہو مطبق کیا یہ پھر آنے والے دنوں میں نوازشری صاحب کو ڈیسائیڈ کرنا ہے دوسری بات ہے کہ مولانا فضلو رحمان صاحب کا دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف کیا پالیسی ابھی تک ان کے جو مختلف رہنما ہیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بیس اپریل کو پشین میں اور دو مئی کراچی اور نو مئی کو پھر ہے وہ پشاور میں شاید ابھی عید سے ایک روز پہلے جو ان کے بات ہوئی تھی ان کے قریبی ذرائع سے تو یہ آنے والے دنوں میں بہرحال ایک سیاسی ایکٹیویٹی بھی شروع ہونے جاری ہے بڑی بڑے لیول پہ اس پہ وقلا پھر کیا کرتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے وہ جو لون آرڈر کا ایشو ہے بہت بڑا کراچی میں اور سندھ میں تو بجیب حالات پیدا ہو گئے ہیں وہاں پہ سٹریٹ کرائم اس قدر بڑھ گیا ہے اور یہ پنجاب میں بھی اور یہ جو واقعہ یہ تو دہشتگردی کا واقعہ ہے پراپر تو ایک یہ جو آج شہید کیا گیا ان کو لوگ تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں ہیں کہ اس سے کس طرح سے ہم نبرت آزمہ ہوتے ہیں اور وہ درمیان میں جو باول پھر کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر بھی ایک آئیس پی آر کی طرف سے پنجاب حکومت کی طرف سے جو ہیں بیان آتا ہے ان کی تحقیقات ہوگی اس کا بھی کیا نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی سامنے آتا ہے آنا ہے بھی کہ کیا تحقیقات میں بات ہیں تو آنے والے دن ذرا بچینی کے ہیں اسی دوران جو ہے وہ یہ بچینی جو ہے یہ پھیلتے 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 اس سے کئی گناہ زیادہ بچینی جو ہے وہ تو خطے میں ہیں اور وہ ہے کہ یہ حملہ ایران کیا آج کرنے جا رہا ہے کیونکہ چوبیس اٹھالیس گھنٹے کل تو نہیں ہوا پہلے یہ تھا کہ امریکن اسیسمنٹ یہ تھی کہ آج یعنی کل ہو جائے گا لیکن ایک اسیسمنٹ یہ تھی کہ چوبیس اٹھالیس گھنٹے تو کیا آج حملہ ہو جائے گا آج حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ دیکھ رہا ہے معاملات تو حتمی فیصلہ جو ہے حتمی فیصلہ وہ ریبر نے کرنا ہے آیت اللہ خامنائی نے کرنا ہے کہ اٹیک کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اور کہاں پہ کرنا ہے اور کیا لیکن اس دوران جو ہے وہ تمام رات کل تمام شب جو ہے وہ حضب اللہ کی طرف سے ایک بارش ہوتی رہی راکٹس کی میزائلز کی اسرائیل پہ اور سائرن بچتے رہے تمام رات اب یہ جو ہے دیکھیں اور کل یہ تھا کہ یہ توقع ہو رہی تھی کہ یہ ایران کہیں سے کرے گا تو ایک بڑی پریشان کن وہاں پہ اسرائیل میں صورتحال تھی اور یہ جو ہے اس دوران انہوں نے ایک تو یہاں سے ہو رہا ہے یہ اٹیک جو ہے یہ یہ لیبنن یعنی اسرائیل کا شمال اور لیبنن کا جنوب وہاں سے اٹیک ہو رہا ہے لیکن اس دوران جو حماس ہے میں اس حماس کی بات کر رہا ہوں جو غزہ میں ہیں میں بات کر رہا ہوں یا یہ سنویر محمد دیف علی انہوں نے آج ایک سو نوے دن مکمل ہو گئے ہیں ایک سو نوے دن وہاں پہ جو ہے وہ چھتیس دار کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں سرکاری طور پر انہوں نے ایک ڈرون گرا دی ہے اسرائیل کا ابھی بھی آج ایک ڈرون گرا دی ہے اس کی فٹیج جاری کی ہے انہوں نے اور ایک ڈرون پہ انہوں نے قبضہ کر لیا وہ زندہ سلامت اتار کے اس کو وہی رکھا ہوا ہے خانیونس میں اس کی وہ فٹیج انہوں نے بقاعدہ جاری کی ہے ویڈیو کے وہ جو نظر آ رہا ہے بقاعدہ کہ جو ڈرون ان کے پاس ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات میں بھی اب سیچویشن یہ ہے کہ یہ یعنی حماس کے پاس ابھی بھی اتنی پاور ہے وہاں پر کہ انہوں نے اور وہاں پہ ان کے دو تین جو دو تین ان کے ٹینکس ہیں ان کے پر اٹیک کیا ہے یہ میں بات کروں غزہ غزہ میں ابھی بھی حماس فائٹ بیک کر رہی ہے تو یہ جو رات کو کل ہوا ہے حضباللہ کی طرف سے اس کے بارے میں اچھا انہوں نے بھی پر اٹیک کی ہے وہاں پہ حضباللہ کے کئی مقامات پہ لیبنان میں اسرائیل میں لیکن اس کے بارے میں ایک جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایکزاوسٹ کر رہا ہے اپنا آئرن ڈوم جو ہے جو دیکھیں یہ جو انہوں نے سرکاری طور پر انہوں نے تو کہایا کہ چالیس راکٹ اور راکٹ فائر کیے اور اس پہ جو ہیں وہ ایکسپلوزیوز لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ ہر دفعہ جب آپ روکتے ہیں ادھر سے تو دیکھیں وہی بات ہے نا کہ مطلب دس روپے کا ایک راکٹ چلا تو ادھر سے ہزار روپے کا جو آئرن ڈوم یوز ہو رہا ہے تو انہوں نے جو برسات کی ہے اب یہ برسات اگر جاری رہتی تو کتنے آئرن ڈوم ہیں کتنی وہ کتنا وہ مطلب ایکزاوسٹ ہی نہ ہو جائے سارا کچھ معاملہ اور اسرائیل کے پھر آج جو وزارت دفاع ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اچھا ادھر سے بائیڈن دوبارہ کہہ رہے ہیں حملہ ہونے کو ہے ہونے جا رہا ہے حملہ ہم روک رہے ہیں ایران کو مگر ہونے جا رہا ہے حملہ ہونے جا رہا ہے مطلب بچے کو ڈرا ڈرا کے مطلب یہ کہا حملہ ہونے جا رہا ہے ہونے جا رہا ہے پھر انہوں نے کہا ہے تو بات اور ہم جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حملہ نہ ہو اور قدم بڑھاؤ نتن یاؤو ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ساتھی مطلب ہے کہ یہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ خطے میں اپنے آپ کو ری پوزیشن کر رہا ہے ری شیپ کر رہا ہے اپنی فورسز کو لیکن وہ اس پھڑے میں نہیں پڑے گا درمیان میں اور اس میں اسرائیل اگر اٹیک کرتا ہے آج دیکھیں اعلان تو ہو چکا ہے اب اعلان یہ ہو چکا ہے اور اس اعلان کے ہونے میں ایران کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے آج بھی نہ کرے ہو سکتا کر دے کسی وقت کسی وقت کر دے کیونکہ یہ اسیسمنٹ تو یو ایس امریکن اسیسمنٹ ہے نا اور ایران یہ بھی یقیناً دیکھ رہا ہے کہ امریکہ اس وقت کتنا ساتھ کھڑا ہے تو امریکہ کوئی خاص ساتھ کھڑا نظر نہیں آ رہا اسرائیل کے یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے اس وقت یہ بات کی ہے اسرائیل کی طرف سے آج بات ہوئی ہے کہ جو بھی کچھ ہوا اسرائیل اس کی تمام آنے والے حالات کی ذمہ داری اسرائیل خود سنبھالے گا مطلب اس مرحلے پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی امریکن ٹروپس ہوتا رہی ہیں ان کے ان کے دفاع کے لیے یا کوئی بہت بڑی تعداد میں اسلحہ ہو وہ پانچ سالہ پلائن ہے کوئی لمبا چوڑا وہ ابھی فوری طور پر کچھ نہیں ہو رہا اور ایران جو ہے وہ وہ فوری طور پر کچھ کرتا ہے یا یہ ہے کہ یہ ایک ٹیزر ہے ان کو بلف کر رہے گا کیونکہ وہ اگزاوسٹ ہو رہا ہے نا اسرائیل یہ اٹیک کرتے گا کسی بھی وقت تو یہ جو لیکن کیونکہ ریبر کہہ چکے ہیں نا کہ حملہ ہم ضرور کریں گے تو وہ کریں گے ضرور لیکن اس کو روک بھی وہ چاہیں تو روک بھی سکتے ہیں آخری فیصلہ ان کا ہی ہوگا کہ کب کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں اس پوری صورتحال میں آج جو ہے وہ ایم ایس سی ایریز کو ایک کنٹینر جو کہ متحدہ عرب امارات کی جو فجائرہ کی بندرگاہ ہے وہاں سے کوئی بیس ناٹیکل مائلز پہ اس کو جب یہ داخل ہو رہا تھا آبنائے حرمز میں اسٹیٹ آف حرمز تو وہاں پر اس کو جو ویڈیو آئی ہے سامنے اس میں یہ ہے کہ ایک سوویت سافت کا جو ہیلیکاپٹر ہے وہ پراپر اتر رہا ہے اور اس بحری جہاز کو وہ ایران پازدارہ نے انقلاب کا جو بحری دستہ ہے وہ اس کو لے گئے اپنے ساتھ اس پہ کوئی بیس کے قریب فلپائن کے جو ہیں وہ ان کا کرو ہے اس پہ اور یہ متحدہ عرب امارات سے غالباً یہ انڈیا جارہا تھا اس کو رستے میں روکا ہے اور روک کے وہ لے گئے ہیں ابھی تک گیلیکسی جو تھا اس کے بھی اس کا عملہ بھی ایران ہوتیز کے پاس ہی ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ اب یہ ایران یہ لیکن پروپر ایران لے گئے یہ ہوتیز کے پاس یہ ایران پازدارہ یہ جو آہ اگر ہم لکشہ پہ دیکھیں یہ آہ آبنہ حرمز تو آبنہ حرمز آبنہ یا اسٹریٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دو پانیوں کو یا دو سمندروں کو آپس میں جوڑنے والا جو زمینی پٹی ہے درمیان میں اس کو ویسے کینال بھی کہتے ہیں جیسے سویس کینال ہے تو وہ میڈیٹیرین کو جوڑ رہی ہے آہ ریڈ سی کے ساتھ لیکن وہ تو آرٹیفیشیل ہی بنائی گئی تھی درمیان میں وہ تو اس کو باقیدہ بنائی گئی تھی آہ لیکن یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹ ہے یہ قدرتی ہے اور یہ دو سمندروں کو جوڑتی ہے یعنی یہ جو ہے یہ خلیج امان اور آہ خلیج ارب یا پرشن گلف یا آہ گلفہ امان کہلیں اس کو خلیج امان یا خلیج فارس یا جو بھی اس کو نام دیں آچھا یہ اس کو آہ خلیج اے اس کو آہ ایران خلیج فارس کہتا ہے جو عرب عرب ہیں وہ اس کو خلیج ارب کہتے ہیں بہرحال تو درمیان میں یہ اسٹریٹ ہے لیکن یہ اس کا جو اس کا اس کی سب سے امپورنٹ جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایک طرف جو ہے وہ ایران ہے مکمل اور دوسری طرف وہ مان ہے اور کچھ علاقہ متحدہ عرب امارات کا ہے لیکن عملا جو ہے اس کو مکمل طور پر ایران ہی کٹرول کرتا ہے اور یہاں سے دنیا کی کوئی ایک کوئی چھٹا حصہ آئل کا یعنی وہ تمام تیل جو سعودی عرب عرب امارات کوئیت عراق یہاں سے جتنا تیل جتنے تیل نے پہنچنا ہے انڈیا نوشن تک اس نے یہاں سے گزرنا ہے اس آئل نے یہاں سے یہ دنیا کا سب سے سٹریٹیجیکلی امپورٹنٹ یہ چوک پوائنٹ ہے یہ پینتیس ساٹھ کلومیٹر طویل اور یہ یہاں سے جہاز گزرتے ہیں اور ایک تہائی ایلن جی یہاں سے گزرتی ہے اچھا اب جو ہے وہ یعنی عرب ممالکہ بھی جو آئل یہاں سے اب وہ یہ جو جہاز تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر جو ہے یہ اس کا تعلق اسرائیل سے اور وہی ایل آلفر کی جو کمپنی پہلے جو زوڈییک کے نام سے جو لندن میں ریجسٹرڈ ہے اس پر پرتکال کا جہاز لگا تھا جہاز پرتکال کا پرچم لگا ہوتا تھا تو وہ گزر رہا تھا تو اس کو یہ لے گئے اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ اب ظاہرے اس کے اوپر نیگوشیشن کون کرے گا کیسے کرے گا ایران کے ساتھ کیا ہوگا کیا تو وہ ہو گیا تو یہ بہرہ امر جو ہے اور یہ وہ جگہ ریڈ سی آپ دیکھیں گے اس سے پہلے یہاں پر ایک مکمل میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ ہوتیز کے خلاف ایک بڑا متحدہ الائنس مننے جا رہا ہے بیس ملکوں کا شاید امریکنز نے کہا تھا کسی نے اس کا کچھ کوئی آج ان کا نہ بیان ہے نہ کوئی خبر ہے نہ کوئی اطلاع ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے راموشی چھائی ہوئی ہے ادھر تو یہ ایران نے آج ایک یہ نہیں اس میں ہوتیز نہیں ایران نہیں کیا اب یہ تو اب یہ یہ ہے کہ ایکسکلیشن بڑھ رہی ہے اور یہ جو شدت بڑھ رہی ہے یہ اس میں جیسے میں نے کہا کہ ایک اسٹیٹیجی حضباللہ کی طرف سے جو میزائل آئے ہیں رات کو برسات جو ہی ہے اس میں یہ ہے کہ آئرن ڈوم ایکزاست ہو اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ تین ملک نوروی آئرلینڈ اسپین اسی دوران انہوں نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسکیم کرنے جا رہے ہیں امریکہ اس وقت جو ہے صرف یہ کہہ رہا ہے کہ مطبع ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال کو ہم دیکھ رہے ہیں مطبع ہماری نظروں میں ہے سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا مطبع ہم مطبع دیکھ رہے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایران کی امریکہ کی فوج آگئی ہو ایسا نہیں ہے کوئی یا کوئی اسلحہ پہنچ گئی ہو یا کوئی انہوں نے سسٹم لگا دیئیوں ڈیفرینس کے ایسا بھی کچھ نہیں ہے تو بس ایک بیانات تو بالکل اسرائیل اس وقت ایک عجیب سی پوزشن میں ہے یہ میں نتن یہو کی بات کر رہا ہوں یہ یہاں تک لانے میں نتن یہو کا ہاتھ ہے کیونکہ یہ تو دو ریاستی فارمولا یہ تو تیہ ہو چکا تھے مذاکرات بھی تیہ ہو گئے تھے سب کچھ تیہ ہو گیا تھا یہ تو ساری دنیا جو ہے اس پہ متفق ہو گئی تھی میں جب دیکھا کہ مذاکرات کمپلیٹ ہونے ہیں تو اس نے سفارت خانے پر اٹیک کر دی سفارت خانے پر اٹیک کا ملتبہ آپ نے اس ملک پر اٹیک کیا تو ایران کے سفارت خانے تو اب معاملہ یہ ہے تو یہ معاملہ برکا ہو اس میں ایک اور امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ جو جس کو منظر انداز نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ جو اراک کے وزیر آزم ہیں اراک کے وزیر آزم اراک کا اس پورے اراک ہے یہ صدام حسین والا اراک جہاں دوزار تین میں امریکنز لینڈ ہوئے تھے یہ مشرق بستہ کا پہلا ملک افغانستان کے بعد جہاں اراک میں لینڈ ہوئے اور پھر اس کے بعد تویل داستان ہے تو اراک کے جو وزیر آزم ہیں چھیہ زدانی وہ امریکہ پہنچ رہے ہیں اور امریکہ وہ پہنچ رہے ہیں اور امریکہ پہنچنے کے بعد ان کی ملاقات وہاں پہ پریزیڈنٹ بائیڈنس ہونے جاری ہے اراک کے وزیر آزم کی پہلی ملاقات ہے یہ جو زدانی ہیں ان کی پہلی ملاقات ہوگی یہ پریزیڈنٹ بائیڈنس ہے اچھا اس میں جو ہے اس ملاقات میں میں یہاں پہ سکسٹینٹ سلائٹ کوٹ کر رہا ہوں چائنہ کی نیوز ایجنسی کو بینجوہ کو وہ کہہ رہے ہیں سکسٹینٹ کہ اراکی پی ایم وزیٹس واشنگٹن تو ڈسکس اینڈنگ یو ایس لیڈ کوئیڈن پریزنس اس موقع پہ یعنی دو ہزار تین میں امریکہ یہاں پر آیا تھا اور دو ہزار چوبیس میں اراک کے وزیر آزم آہ جا رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ پریزیڈنس ختم کی جائے اچھا امریکہ خود بھی یہاں سے جانا چاہتا تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ ایک تھوڑی سی بیس یہاں رکھیں اور واقعی ترے جائیں ڈھائی ہزار فوجوں ایک وقت تھا کوئی ایک لاکھ سے تعداد بڑھ گئی تھی اوبانستان میں بھی اور یہاں پر بھی اراک میں بھی لیکن یہ ہے کہ اب اراک وہاں پہ جا کے پہلے امریکہ یہاں آیا تھا ٹھیک ہے اب اراک کے وزیر آزم آہ جا رہے ہیں کہ جی اب یہاں سے چلے جائے گی اچھا یہ خبر چائنہ کی نیوز ایجنسی دے رہی ہے لیکن اس دوران جو ہے اور ظاہر ہے کہ محول ایسا ہے کہ اس میں وہ یہی بات کریں گے یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ یہاں رہیں لیکن ایک ایک اور بہت بڑی اگر ہم اس پورے سینریو کو اراک والے کو دیکھیں نا صدام حسین کے دور کو اور آگے پیچھے تو ایک اور جو کہتے ہیں نا throw under the bus وہ ہیں کرد جو کرد ہیں جنہوں نے صدام حسین کے خلاف آواز اٹھائی تھی اس وقت تو کردوں یہ جو شمال ہے اراک کا جہاں پہ یہ کرک اور اربل اور یہ سارے علاقے جہاں پہ آئل ہے بہت زیادہ آئل ہے تو وہ امریکل نے کہا تھا کہ آپ کو آزاد ریاست دیں گے یہاں پہ مناقی ہے جو بھی کچھ ہوتا رہا وہاں پہ اور بڑی حد تک وہاں پہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہاں پہ کافی حد تک جو مسرور برزانی ہے وہاں کے وزیراعظم تو وہ وہاں پہ وہ ہیں بھی لیکن وہ نہیں بھی ہیں ان کی وہ پاور اچھا یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی بات کر کے میں واپس یہاں پہ آ رہا ہوں تاکہ اس کی ہمیں امپورٹنس پتہ چلے جو اربل ہے جو کرک ہے کرک سے جو سب سے زیادہ امپورٹنس بات ہے وہ یہ ہے کرکک کی اہمیت اس وقت یہ ہے یہ اربل اور یہ پورے قرد علاقے کی کہ یہاں سے ٹرکی کو آئل جا رہا ہے ایک بہت بڑی پائپ لائن ہے جو کہ ٹرکی کو جا رہی ہے اور ٹرکی کو یہاں سے آئل جا رہا ہے اگر ہم میپ میں دیکھیں اٹھا کے تو سیحان آئل ٹرمینل تک وہ وہ پائپ لائن جاتی ہے اور وہ جی زگہ بھی جاتی ہے وہ پھر آگے سے یہاں پر ایک تو یہ پائپ لائن جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پائپ لائن ہے یہ اس پہ کام رکا ہوا ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ کوئی جو بین الاقوامی عدالت ہے اس کے اوپر کوئی جرمانہ وغیرہ اس پہ کام رکا ہوا ہے آئل رکا ہوا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ جو ہے میں یہ ڈیلی سوا یہ ابھی مارچ کی میں اراک ترکی پائپ لائن یہ لیمبو میں یہ رکا ہوا ہے لیکن اس کو کسی نے دیکھنا ہوتا اس پائپ لائن کو دے اس کی سمجھ لیں پوری سٹوری لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ جو پائپ لائن ہے یہ جو یہ اراک کا آئل سارا یہ کرد علاقوں سے یہ وہ کرد علاقے ہیں جہاں پر امریکہ کا اثر ہے یعنی جو کہ ترکی کے فیور میں جو کرد ہیں یہ ان کے علاقے سے پائپ لائن جاتی ہے ترکی تک لیکن وہ جو اس کو اس میپ کو پھر دیکھیں تو یہ وہ جگہ ہے اسی آن کی جہاں سے یہ آزربائی جان اور جورجیا کا بھی جو تبلیسی باکو تبلیسی پائپ لائن یہ کیسپین یہ جو آپ کو گریہ سا نظر آ رہا ہے یہ کیسپین سی ہے تو کیسپین سی سے جو آزربائی جان سے جورجیا سے پھر یہ ترکی کے تو یہاں آکے اسی آن کے یہاں سے پھر میڈیٹیریان اور یورپ اور آگے ہر جگہ آئل جاتا ہے وہ تو ایک لینڈ لاک ہے نا کیسپین تو ایک پائپ لائن اس کی ایک پائپ لائن یہ تو یہاں اب جو عراق ہے وہ کیا براہ راست آئل اس سے شروع کرے گا یا نہیں کرے گا ایک تو عراق یعنی ظاہر ہے کہ عراق ہی چاہے گا کہ مطلب ابھی تو کردستان کا معاہدہ ہوا تھا عراق چاہے تو وہ کردستان کو بائپاس کر کے خود یہ کہہ سکتا ہے تھرڈ پارٹی کہ پہلے تو وہ پائپ لائن جو ہے وہ کردستان کے ساتھ معاہدہ تھا وہ جو ان کے علاقے ہیں جو کہ خود محتار اپنے آپ کو کہتے ہیں اب بغداد جو ہے وہ اجازت تیہتا ہے تھرڈ پارٹی تو یہ آئل وہاں سے جا سکتا ہے تو یہ بینڈلک مہمی عدالت تو یہ بھی ایک بادشی چل رہی ہے ترکی کی اور عراق کی اچھا اب کمینگ بیک یہ اب یہ بھی یہ بھی ڈسکس ہوگا وہاں پہ کیونکہ کرد جو ہیں اگر یہ امریکنز یہاں سے چلے جاتے ہیں یہ دھائی ہزار کی جو لوگ ہیں اور یہ ہر وقت آپ دیکھیں نا وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں وہاں پہ مختلف ان کے بیسز کو نشانہ بنائے جا رہا ہے تو پھر یہاں پر کیا ہوا کیوں آئے تھے افغانستان میں کیا جمہوریت لانے آئے تھے وہاں پر کیا کرنا تھا یہ تو عجیب صورتحال ہے نا وہاں تو ہزباللہ اور سارے ایکٹیو ہیں جو وہ تو اسرائیل اور امریکہ کو بھئی ایک عجیب سا معاملہ ہو گیا تو ایشو یہ ہے کہ اب پھر واپس آتا ہوں میں بھی لیکن میں آپ کو صرف ایک ہے ساحل جو میں بھی شاید کہتا ہوں ساحل کی پٹی ساحل جو ہے وہ ایفریقہ کا جو سہارا ہے اس سے نیچے یعنی سب سہارن جو ڈیزرٹ کے نیچے جو ممالک ہیں وہ وہ ایک قطار ہے پوری ممالک کی جو بہر ایمر سے لے کے ایٹلانٹک تک ہیں اب وہ اس میں ایریٹیریا بھی ہے اس میں سودان ہے مصر اس میں نہیں ہے مصر نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے نا اس میں نیچے اور اس میں جو ہے وہ مالی ہے موریطانیا ہے نائجر ہے برکانو فاسو ہے اس میں اور آخر میں جا کے سنی گول آتا ہے یہ سارے اب جو اس میں نائجر ہے یہ نائجر نائجر بڑا ایمپورنٹ ملک ہے یہ وہ نائجر ہے یہ پچھلی پچھلے کافی عرصوں میں کافی عرصے میں جو ہے یہاں پر پچھلے سال جو ہے وہ بغاوتیں ہوتی نہیں وہ ہم ڈسکس بھی کرتے رہے تختہ اولٹا گیا اولٹا گیا اولٹا گیا اور یہاں سے فرانس بھی نکل گیا اور یہاں سے امریکہ کی جو ہے وہ امریکن بیس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی نائجر میں نائجر میں امریکن پریزنس بڑی امپورٹنٹ تھی اب جناب ایشو یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ رشیانز پہنچ گئے پروپل رشیان سو کے قریب رشیان آرمی کے لوگ نائجر پہنچ گئے اور نائجر پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ میں فیفت سلائٹ کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہاں پہ کیا پوزیشن رشیان ملٹری ٹوینرز آرائیو نائجر ایز ریلیشنز ڈیٹوری ایو ایس اچھا تو یہ جو ہے یہ اس میں جو یہ یہاں پر یہ نائجر میں وہ پہنچے ہیں اور یہ ٹوینرز پہنچ گئے ہیں اچھا اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پچھلے برد جو ہے اس کی اس کو ذہن میں رکھنا اسی لیے ضروری ہے کہ پچھلے سال بلکہ بلکہ یہ تھے جو مولیپی ہیں ان کی اسٹیٹ اسسٹنٹ سیکٹی آف سٹیٹ اور اس کے ساتھ ایفریکن قوم کے کمانڈر بھی تھے جنرل مائیکل لنگلے وہ بارہ سے تیرہ مارچ کو وہ گئے ہیں نائجر اور نائجر انہوں نے بات کیے جا کے کہ وہاں پر ہماری بیسس ہماری بیسس جو ہے اس کو رکھا جائے اور وہ تین دن تک پوری کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہاں پر ایک تو وہ محمد باؤزم کو پکڑا ہو ہے ان کی فوج نے ابھی تک جو کہ امریکن الائی تھے جنہوں نے اجازت دیتی بیس بنانے کی وہ جو ان کے ملٹری لیڈر ہیں وہ ملے ہی نہیں ان سے امریکن سے وہ ملے ہی تین دن تک ملے ہی نہیں اور جب یہ واپس آگئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ موہدہ ختم کر رہے ہیں اور یہاں سے آپ باہر نکل جائیں اور رشنز آگئے ہیں ماں پر اب ایشو یہ ہے کہ یہ بیسس بڑی امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے اب آپ کمنگ بیک آ جائیں کہ یہاں پر وہ ادھر ایفریکن قوم کا ایشو چل رہے ہیں یہاں پر یہ عراق کے وزیر آزم جا رہے ہیں بات کرنے اور درمیان میں وہ ایگزاسٹ حزباللہ جو ہے اور اس دوران یہ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں آہ وقفے پہ جانے سے پہلے میں آپ کو صرف یہاں پہ آہ یہ تھرڈ سلائٹ بتا دوں کہ یہ جو الکس بریگیڈ نے اعلان کیا بھی آہ اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ صورتحال ہے کہ آج کے دن بھی غزہ میں خان یونس میں یہ حزباللہ سے رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ان کا علمانہ وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج رون تار لیا وہ ہمارے قبضے میں تو مجھے بتائیں کہ پھر کیا کیا ہے اتنے رسل میں تو ادھر سے حماس بھی موجود ہے ادھر حزباللہ ہے ادھر ہوتیز ہے ادھر ایران ہے ادھر اراک ہے ادھر سیریہ ہے اور درمیان میں نتن یاہو حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اگر ہم پہ حملہ ہوا تو اب بائیڈن بار بار کہے جا رہے ہیں حملہ ہوگا تیار ہے نا دیکھیں ہمارے پاس خبر ہے ہم پہ حملہ ہونے والا ہے کسی بھی وقت درا درا کے بچے کو پہلی جو ہے وہ زیلنسکی کا کسی کو پتہ ہی نہیں کدھر گیا اچھا یہ میں ایک چیز آپ کو صرف ایک بات انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم ٹین سلائٹ دکھائیں ٹین سلائٹ جب ان کو پکڑ لیا نا ان کے وزیراعظم کو تو ان کے صدر کو فوجی جنتا نے یہ ٹین سلائٹ ٹین آپ کو پتہ ہیں پہلا بیان کیا دیا انہوں نے ایلائیز و نائجر پریزیڈنٹ اوور تھرون بائی ملٹری آر اپیلنگ ٹو یو ایس ان ادھر سیف اس لائف او بھائی تھرون انڈر دا بس وہ اس کو پکڑ لیا وہ کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ وہ امریکہ سے کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ آکے امریکہ کا وہ ریشیس پہنچ گئے ہیں وہاں پہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ جو بیسز ہیں اچھا اب اس میں اس پورا یہ پورا ایک جو ہے یہ ایک بڑا سا بیج میں اللہ بھڑک رہا ہے یہ جیو پولیٹکس کہاں سے شروع ہوگی وہ فیصلہ کرے گا غزہ کیونکہ چھتیس ہزار کے قریب شہید ہو گئے ہیں لوگ اور اب وہ دم پکڑ ہے انہوں نے ڈرون پکڑ لی ہے دیکھیں نا انہوں نے اعلان کیا ڈرون ہمارے پاس ہے جی ٹوٹس بی کے بعد ڈسکس کرتے ہیں ناسین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھیں حکومت تو نہیں ایک ارینجمنٹ ہے یہ ارینجمنٹ جو ہے اس میں یہ نوازشیف صاحب کی حکومت ہے لیکن وہ اس کو اون بھی نہیں کرتے کیونکہ اس میں اہم جو ہیں مطلب آپ دیکھیں نا رانہ سناللہ صاحب کی بات سنیں یا جو جاویل رتیف صاحب کی بات سنیں تو وہ مطلب ناخش بھی ہیں اس سیٹ اپ سے لیکن آہ اگر وہ چھوڑتے ہیں مطلب اس کو اون بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ چھوڑتے ہیں اس کے اس کو تو اس کی آہ مطلب ہے کہ ایک پورا ارینجمنٹ ہے نا جس میں پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے مطلب بہت سے معاملات ہیں جو طائرہ تیہ ہوئے ہوں گے کسی جگہ ہمارے سامنے وہ وقت آپ کو چھوڑ دیں اور وہ اور اس کے نتیجے میں عدالت جو ہے وہ دیکھیں ایک تقسیم ہمیں بدقسمتی سے نظر آ رہی ہے ملک میں آہ آپ یہ دیکھیں کہ عدالت کے اندر تقسیم ہونا جو ہے وہ بھی ایک کوئی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے وہ پہلے یہ بات سننے میں آ رہی تھی اور یہ بھی دوبارہ اور واضح ہو گئی پہلے ہوا کہ کمیشن بنے گا ایک رکنی پھر اس کے بعد کمیشن نہیں بنا پھر ساتھ رکنی پھر وہ فل کوٹ ہو گیا تو یہ عدالتی محصبی ایک گرم ہونے جا رہا ہے سب سے امپورن معاملات معیشت کے اور یہ سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں اور ریجنل سیکیورٹی کے ساتھ اب آپ کی انٹرنل سیکیورٹی جو ہے اور یہ یہ سوشل انڈریسٹ پھیل رہا ہے ایک آدمی نے ساتھ بچوں کو مار دیا اور یہ کر دیا اور وہ یہ سارا سوشل انڈریسٹ ہے اور اسٹریٹ کرائمز بڑھ رہے ہیں اور یہ سارا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروپر جو یہ کلنگز ہیں چاہے وہ چائنہ کے چائنیز کیوں یا یہ لوجستان میں دوسرے ہیں وہ بھی اسٹارٹ ہو گئی ہیں اور پھر یہ جو پنجاب میں واقعہ پیش آیا جس کے پر انویسٹیکیشن اب شروع کی گئی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے ریاست کو ایک واحد چیز جو اس وقت چاہیے وہ چاہیے سٹیبلیٹی جس میں کوئی فیصلے ایسے ہوں جو کہ ڈی سٹیبلائز نہ کریں ریاست کو اب یہ جو حکومت ابھی تو دیکھیں ابھی تو اس میں جماعت اسلامی نے آنا ہے ٹھیک ہے میرا خیال سے بیس تاریخ کو شاید جو حافظ نیمور رمان صاحب شاید حلف اٹھائیں گے غالباً اس کے بعد وہ فعل ہوں گے اس میں جی ڈی اے نے بھی کوئی رول پلے کرنا ہے جی ڈی اے بھی تو ہے پیر صاحب پگارہ کی اور اس میں وہ ان کا بھی ایک رول ہوگا اور وہ بھی اور پھر میں نے آپ سے بات کی کہ مرانا تو اگر تو نواز شریف صاحب جو ہیں دیکھیں حکومت میں رہتے ہوئے اس حکومت کو وہ اون بھی کرتے ہیں اور نہیں بھی کرتے ہیں یہ ویسی صورتحال ہے جیسے مفتا اسمائل صاحب کے دور میں جب قیمتیں بڑھتی تھیں مختلف تو اس کو مرانا نواز شریف صاحب نے دیکھے ہوئے ہیں یہ سارے معاملات بہت زیادہ پھر یہ کہ زداری صاحب صادر بن گئے تو نواز شریف کی دنے دیکھیں نا شہباز شریف صاحب جو ہیں مدب ایک عجیب صاحب معاملہ ہے نا اور میں آپ کو اپنا ایک اندازہ اندازے کے طور پر بتا سکتا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں تحریک انصاف کے والے سے بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ شاید آپ کو ان کی فیور میں جاتے نظر آئیں عدالتوں سے اچھا تو یہ باتیں ظاہر ہے کہ اور اب دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی تحریک جو ہے یہ چل رہی ہے یہ میرے خلاف چل رہی ہے میری حکومت یہ خلاف چل رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں تحریک انصاف بھی ہے اس میں مولانا صاحب بھی اگر ہیں تو مدب دیکھنا ہے کہ جماعت اسلامی ہے یہ سارے نواز شریف صاحب کے اتحادی رہے ہیں ماضی میچک زی صاحب ایون تحریک انصاف بھی تحریک انصاف بھی عدلیہ والی تحریک ان کے ساتھ رہے ہیں تو یہ جو ہیں اور اختر منگل صاحب بری سارے جی ڈی اے پیس اپ اگارہ نواز شریف سب کے حکومت کے خلاف ہی آئیں گے نا الٹی میڈلی تو یا تو یہ اون کریں گے یا اون نہیں کریں گے ہماری حکومت ہے لیکن وہ پیرانہ صاحب ظاہر ہے پرانے اسی حسدانے وہ کہہ رہے بھی رہے کہ بھی ہم کچھ وزارتیں ہمارے پاس نہیں ہیں یہ آگے ابھی زیادہ دیکھیں گورنر نہیں لگے پنجاب میں گورنر کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا بہت سی اہم تائیں آتی ہیں اور بھی تو یہ دیکھنا ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اس میں سارا کا سارا اگر یہ دیکھیں کل ایم نے بھی روک دی اپنی پروازیں عارضی طور پر ٹھیک ہے اور جو آہ سویزر لینڈ اور باقی ملک اچھا یہ سویزر لینڈ کے حوالے سے ایران ذہن میں رکھیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان آہ اگر کوئی بات ہوتی ہے انڈائریکٹلی تو وہ سویزر سویز سفارت خانے کے ذریعے ہوتی ہے تیران میں جو سویز ایمبیسی ہے اس کا ایک کئی ملکوں کا ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمارے کسی ملک سے تعلقات نہیں ہیں سفارتی تو کسی اور ملک میں اس رول وہ پلے کرتا ہے کہ اگر بات ہو کوئی آہ کوئی سیکریورٹی کے حوالے سے کوئی اور مسئلہ ہو تو کسی اور ملک میں کوئی بات ہوتی ہے تو اسی طرح سے سویزر لینڈ جو ہے وہ درمیان میں لیکن اب امان بھی درمیان میں ہے اور امریکہ براہ راہ راست ایران کے ساتھ بہت سارے معاملات میں وہ انڈائریکلی میسیج بھیج رہا ہے ڈائریکلی بھیج رہا ہے جو بھی کچھ کر رہا ہے لیکن ایک بات پر میں قائم ہوں کہ امریکنز نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ ہمیں ہٹ نہ کریں تو ہم آپ کو اسرائیل کے بس ادھر ہی زبانی بات کرتے رہیں گے دیکھیں یہ جو بیسز نکلی ہیں نا ایفریقہ کی یہ وہ ایفریقہ ہے جہاں پر پوری ایفریقن قوم ایفریقن قوم بنی تھی قوم سے مراد وہ انگلیش والی ایفریقن قوم ہے اردو والا کاف والی قوم نہیں ہے ویسے تو دوسری قوم کہہ رہا ہوں جو کمانڈ ہے تو وہ بنی تھی اور وہ آپ دیکھیں کہ ایفریقہ میں آنے کے لیے امریکنز نے یہاں تو امریکنز نے کہا نا کہ فرانس نے کروایا ہے نیٹو انہوں نے کہا ہم نے نہیں کروایا یہ فرانس کی کالونی رہی ہے نا ساری جتنے ملک ہیں یہ جو ساحل کے ملک ہیں لیکن ایشو یہ ہے کچھ اٹلی کے پاس رہے ہیں کچھ برطانی لیکن یہ جو ملک ہیں نائجر وائجر یہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں آنے کے لیے انہوں نے ہٹایا صدام حسین کو یہاں آنے کے لیے ایک قدافی ہٹے قرآنل قدافی کے ساتھ جو ہوا تو وہ ایفریقہ میں انٹری تھی نا ایفریقہ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اب یہاں سے بیسس کا جانا اور ساتھی رشیہ اور چائنہ کا آنے اور چائنہ جو ہے اس سے امریکہ نے بات کی ہے اب مجھے نہیں بتا کہ کل ایکسائزیز شروع ہوں گی یا نہیں ہوں گی چائنہ کی اگینسٹ یہ ساؤ چینیسی میں ابھی تک تو پلائن ہے کہ فلپائن بھی یہ ہے اس میں آسٹریلیا بھی ہے اس میں سارے ملکوں کے وہ وارشپ زغیرہ پہنچ رہے ہیں وہاں پر اور وہ چائنہ کے اگینسٹ جو ہے وہ ساؤ چینیسی کے اندر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ فلپین کا دورہ دب گیا یہ غزہ کی صورتحال میں بھی وہ جو پریزنٹ بائیڈن آتے ہیں مطلب ہے کہ وہ ایشو یہ ہے کہ وہ ایک لیمیٹڈ ایک لیمیٹڈ سٹائک وہ کہہ رہے ہیں کہ بس کرو اتنا مت کرو کہ یہ تواہ ہو جائے پورا ٹھیک ہے اور وہ تواہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم یوروشلم ہیں وہاں پہ اور مجھد اقصہ ہے تو ایران کو بھی اس بات کا علم ہے کہ کتنا پریسائز ہم نے کرنا ہے کیسے کرنا اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو اچھا انہوں نے یہ مجھد اقصہ کی ہم کی لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے وہ آگے سے جو وہاں کے مجھد اقصہ تو پھر حکل سلمانی کا بنے گا اگر مسجد اقصہ کو انسان پہنچتا تو تمہارا حکل کا بنے گا ٹھیک ہے نا مجھد اقصہ جو ہے وہ صرف ہم تو مجھد اقصہ بات کرتے ہیں نا لیکن مجھد اقصہ کو شہید کر کے انہوں نے حکل بنانا ہے تو حکل کا بنے گا اگر مجھد اقصہ کو بنے گا تو ادھر سے سارا پھر دنیا کو دیکھ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب اتنا اتنا طلخ صورتحال ہے پوری مشرے کے بستہ کی ہماری تو وہی دعا ہے بھائی کہ جو مذاکرات پہلے ہو رہے تھے دور حسطی حل کے لیے اس کی طرف یہ جائیں یہ جنگے منگے روکیں یہ پوری جو میری ٹائم اور اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ویسے ریسیشن آ رہا ہے امریکہ میں بھی یہ جو ہے نا ایک معاشی بہران اور پورے دنیا میں اس کے نتیجے میں مہنگائی معاملات سارے دنیا کے جو پلانز ہیں آگے کیسے نکلنا ہے کووڈ کے بعد بجائے اس کی کہ دنیا آگے جاتی بہت سے معاملات میں کووڈ کے بعد وہ جنگیں شروع ہو گئیں ایک جنگ دوسری جنگ تیسری جنگ چوتی تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اور یہ تو جنگ نہیں یہ تو جہریت ہے یہ تو قتل عام ہیں تو اب نتنیاو کو بھی پتا ہے کہ بھائی ایک تو اٹیک ہو گیا تو وہ اصل میں جوابی اٹیک ہوگا یہ بھی نتنیاو کو بتا ہے وہ اٹیک کر چکا ایران پہ اس کے سفادت خانے پہ جو دنیا بھر کا پروٹوکال ہے سفادت خانے پہ اٹیک اس ملک پہ اٹیک ہوتا ہے ایران جواب دے رہا ہے ایران پہلا نہیں حملہ کرے گا ایران کو جواب دینا ایران کے لیے بھی ضروری ہے کہ بھائی ہم جواب دیں کیونکہ اسرائیل نے ڈیریکٹ کیا ہے نا تو اب یہ ہے کہ یہ ایران کے لیے بھی لیکن ایران پہ ٹرائپ نہ ہو جائیں یہ بھی اٹ mach دینا ہے جو آپ کا فاس لے بھی جنوبہ کرنے پہ نتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے، دیکھیں کہ چوہویس گھنٹے، اٹھالیس گھنٹے، بہاتر گھنٹوں میں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں کیا واقعی اسرائیل پر اٹیک ہوتا ہے اور اس کا پھر فال آؤٹ کیسے ہوگا امریکنز تو ظاہرہ کے بیانات دیتے رہے ہیں وہ ابھی بھی جنسکی کے ساتھ کھڑی ہیں نا وہ ابھی بھی محمد بوزم کو پکڑا ہوئے ان کی جنتہ نے تو اس کے ساتھ کھڑی ہیں وہ نائی جن میں جی رو بہت شکریہ ناسیس کے ساتھ یہ آج کا پروگرام اپنے افتتام کو پہنچا مجھے سمیرا سلیم کو اجازت دیجئے اپنے دوستوں اور شداروں گردوں اور واقعی لوں گا سب خیال اکی کا نافذ